بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آپ لوگوں کو میں بہت ہی ایسی انفرمیٹیو بیماریوں کے بارے میں انفرمیٹیو دوائیاں بتاتی ہوں وہ میں پہتی گوتی ہے اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہوتے تو سب سے پہلے جو میں یہ گردوں کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن مجھے میسیجیز اور بہت زیادہ کامنٹس یہ آئے کہ آپ گردوں کی تفصیل سے بتا دیجئے اور اس کی دوائی بھی بتا دیجئے تو یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ گردے جو ہیں ہمارے جسم کا اہم آرگنے گردوں کا کام جو ہے فاسد ماددوں کو جسم سے نکالنا ہے گردوں کے اوپر ایک بارک جالی ہوتی ہے وہ سارے فاسد ماددے اس پر رک جاتے ہیں اور یورین ہمارا پاس ہو جاتا ہے جب یورین کام آنے لگے یا جلنے کے ڈیلن سے آتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یورین میں شگر کی وجہ سے بلڈ پیشر کی وجہ سے اور بھی جو پتھری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگر یورین آپ لوگوں کا صحیح نہیں آرہا تو آپ لوگ ٹیسٹ کرانا ضرور یہ اگر پتھری ہے تو آپریشان نہ کریں سب سے پہلے آپ لوگ گردوں کے یہ دوائیاں جو میں تین دوائیاں بتا رہی ہوں شروع میں ہی بتا دیتی ہوں اس لیے کہ آپ لوگ پھر میری پوری ویڈیو نہیں دیکھتے پوری دیکھا کریں میں پانچ چھے منٹ کی ویڈیو بناتی ہوں دس منٹ کی بھی نہیں بناتی تاکہ آپ لوگ ایک یہ بہت ہی ہے ہومیوں کی مشہور ہے دوائی بربریز ویڈگرز یہ کیوں میں ہے اس کے بیس ڈاپس لینے ہیں اور بربریز ایکو فائلیم اس کے بیس ڈاپس لینے ہیں اور کین تھرز تینوں ملا کر بھی لے سکتے ہیں تینوں الگ الگ بھی کیوں میں ہی لینے ہیں تینوں کو پانی میں بیس ڈاپس تین ٹائم لینا ہے اتنا پانی لیجائے اور اگر نیم گرہ میں تو بہت اچھی بات ہے اگر ویسا ٹیپ آٹر ہے تو وہ پی لیجائے لیکن ٹھنڈے پانی میں نہیں اور اس کو میٹل کے گلاسوں میں نہیں صرف شیچے کے گلاس میں شیچے کے کپ میں پیئیں دوائیں تو یہ زیادہ اثر کرتی ہے اور گردے سے پتھری بالکل نکل جاتی ہے اور یہ پتھری ثابت نہیں نکلتی ٹوٹ ٹوٹ کے نکلتی ہے ریزا ریزا ہو کر ان تینوں دوائیوں سے اور ایک یہ دوائی ہم لوگ دیتے ہیں ایچ آر سیونٹی سیون یہ بہت اچھی دوائی ہے گردے کے لیے اس کے بھی بیس بیس ڈاپس لینے ہیں تین ٹائم اگر وہ تینوں دوائیاں نہیں لیں تو یہ باری دوائیاں لے لیں کیونکہ یہ کمپاؤنڈ ہے یہ بھی تو آپ لوگ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں ایک یہ میں گردے کی یہ والا ہے سیرپ ہے یہ چھوٹے بچوں کو بھی اگر نیوبون کی بات نہیں کرتی اور چھوٹے بچے جن کو گردوں کی بیماری ہو جاتی ان کے لیے بہت اچھی ہے ڈائلیسز پر جانے سے پہلے اس سے یہ جو آپ کو ان تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے ان سے پہلے آپ یہ دوائیاں استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور وہ لوگ جن کا یورین مسانے میں انفیکشن ہو جاتا ہے مسانے کا ان کے لیے یہ ایک ایف آر نائنٹین کاسٹی روک کیونکہ کاسٹی کا ہماری دوائی جو ہے وہ بہت ضبط دست ہوتی ہوں میوں کی اگر آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھا نہیں آتا تو آپ لوگ مجھ سے دوبارہ میسیج میں کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں فون نمبر میرا پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب کر دیا کریں فرس ٹرائم دیکھتے ہیں لائک شیئر کر دیا کریں اور لوگوں کو بھی آپ کی ذات سے فائدہ ہو جہاں تک آپ لوگوں کے جاننے والے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کی اتنی سی ایفرٹ سے لوگوں کو یہ بیماریوں کا پتہ چل جائے دوائیاں کون سی ہیں تو آپ لوگوں کے اپنی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں یہ جتی بھی میں نے دوائیاں بتائی ہیں یہ ساری استعمال کریں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اچھا گردوں کی اس میں تکلیف میں پرہیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ کلینک پر جب آئیں گے تو پوری تفصیل سے میں بتا دیتی ہوں میرا کلینک کراچی گلشین امبال میں صبح ساڑھے گیارہ سے دو بجے تک ہوتی ہوں صرف فرائیڈے کے علاوہ باقی میں پورے چھائے دن بیٹھتی ہوں تو آپ لوگوں کو جب بھی دکھانا آپ لوگ مجھ سے میسیج پر پوچھ سکتے میں کلینک کا آپ لوگوں کو ایڈریس سب کچھ بتا دوں ہی یہ ساری دوائیاں آپ لوگ استعمال کریں اس سے پہلے کہ کڈنیا آپریشن کرانا پڑے کڈنی ٹرانسپرانٹ کرانا پڑے کیونکہ کڈنیا اپنے ہی رشتہ داروں سے اپنے ہی بلڈ ریلیشن سے دینی پڑتی ہے اور کوئی اپنا کڈنی نہیں دیتا ہے کڈنی ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں دیتا تو اس کے لیے آپ لوگ علاج کریں اس بیماری سے بہتر ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے بیماری دیا ہے تو اس کا علاج بھی دیا ہے اللہ حافظ